اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فتوہ آن لائن ہم لاتے ہیں آپ کے لئے اسلامیک انفارمیشن اور روز مرہ مسائل کے حلقے مستند فتاوہ چاہت قرآن مجید میں واضح حکم فرمایا گیا ہے زانیہ مرد اور زانیہ عورت کو سو سو کوڑے مارے جائیں یہ ان کی سزا ہے اگر دونوں شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا رجم ہے اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو سو سو کوڑے مارے جائیں بہت سے مسائل ایسے ہیں جن میں کفارہ ادا کرنے کا حکم ہے لیکن زنا کے معاملے میں قرآن حدیث میں کسی قسم کے کفارے کا ذکر نہیں ملتا اگر آپ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے تو کیا آپ کے محرم رشتوں کو اس کا کرز اتارنا ہوگا آپ اس مقافات عمل سے کیسے بچ سکتے ہیں علماء کرام اس بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں آئے فتوہ آن لائن سے جانتے ہیں محترم ناظرین ہم بہت محنت سے آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیوز بناتے ہیں آپ کا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہمیں مزید ایسی ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دیتا ہے اگر آپ نے ہمارے چینل فتوہ آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ ماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن حاصل کر سکیں آج کے مسئلے کی طرف چلتے ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے مطابق اگر کوئی بندہ زنا کرے تو وہ قرض ہے جو اس کی ماں بہن بیٹی یا بیوی سے وصول کیا جائے گا اگر کوئی بندہ زنا کر کے اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا احد کرے تو کیا تب بھی ایسا ہوگا کیا اس کا کوئی قصاص ہے یا نہیں جواب میں مفتی صحیح فرماتے ہیں سوال میں مذکورہ الفاظ کے ساتھ کوئی حدیث تو ہماری نظر سے نہیں گزری اس سلسلے میں دیگر اہل علم سے مراجعت کی جا سکتی ہے البتہ بعض احادیث مبارکہ سے واضح ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں کے معاملے میں پاک دامن رہو تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی اس لئے اپنے گھر والوں کے عزت بچانے کیلئے زنا سے اجتناب کرنا چاہیے تاہم اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہو تو تائب ہونے کی صورت میں امید ہے اللہ تعالیٰ اس مقافات عمل سے محفوظ فرما دیں گے دوسرا مسئلہ محترم جناب مفتی صاحب اگر کوئی زنا جیسے قبیرہ گناہ کرے تو اس سے توبہ کا کیا طریقہ کار ہے اور اس گناہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے نیزی بھی بتا دیں توبہ قبول ہونے کی یہ کیا علامات ہیں جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر کسی سے کوئی قبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور ندامت کے ساتھ گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرے اور آئندہ کے لئے اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عظم کرے اور صلاح توبہ پڑھ کر ایسا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے اور اس گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ متعلقہ شخص سے مکمل طور پر رابطہ منقطع کر لیا جائے محترم ناظرین اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ایسے گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ نے ہمارے چینل فتوہ آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن حاصل کر سکیں اگلی ویڈیو تک کے لئے فتوہ آن لائن کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ